الحمدللہ والسلام والسلام علیہ رسول اللہ عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیٰ علیہ السلام انتہائی خوف کے عالم میں مصر سے مدین روانہ ہوتے ہیں اس خوف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیرون نے اپنے لیڈرز کو اپنے امننس کو اپنے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم بھیج دیا ہوتا ہے اس قتل کی کیا وجوہات ہیں کیا تفصیلیں اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا اس کے لیے خصے کو یہی سے آغاز کرنا کافی ہوگا تو وہ موت کے اس خوف میں بھاگتے ہوئے مدین پہنچتے ہیں وہاں پر ان کی نظر ایک طلاب پر پڑتی ہے جس میں کافی زیادہ پانی ہوتا ہے اور اس طلاب کے اطراف کافی زیادہ حجوم ہوتا ہے لوگوں کا اسی وقت ان کی نظر دو عورتوں پر پڑتی ہے جو اس حجوم کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس جا کر ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آخر آپ کا کیا معاملہ ہے وہ عورتیں ان کو بتاتی ہیں کہ ہم یہاں پر پانی کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا باپ جو ہے وہ انتہائی ضعیف آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہوئے ان کے لیے اس رش میں سے پانی مہیا کرتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک چھاؤں نظر آتی ہے اس چھاؤں میں جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ عالم ہے بیبسی کا لاچارگی کا کہ جہاں پر انسان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا موسیٰ علیہ السلام واپس مصر اپنے ملک اپنے شہر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ان کے لیے قتل کا حکم دے دیا گیا ہے ان کو قتل کرنے کا جہاں پر ان کی ساری پرورش ہوئی جہاں پر ان کے گھر والے ہیں جہاں پر ان کے پاس پاور ہے جہاں پر ان کے پاس دولت ہے اور اس کے برعکس مدین میں جہاں پر نہ ان کی کوئی جان پچان ہے نہ ان کے پاس کوئی پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ رشدار ہے نہ لوگ ہیں تو اس بیبسی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب تو جس خسم کا بھی خیر اچھائی بھلائی میرے لئے نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں میں اس کا فقیر ہوں تو موسیٰ علیہ السلام اس عالم میں اپنے لئے خیر کی دعا مانگتے ہیں بھلائی کی دعا مانگتے ہیں اور یہ ہے وہ بھروسہ اللہ کے اوپر کہ جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے واپس مصر بھیج دے اور جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جان سے مار دے یا اللہ ان کے اوپر کوئی مصیبت لے آئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف خیر کو طلب کیا کیونکہ جو خیر اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھیجے گا وہ ہماری خواہشات سے لاکھ درجے بہتر ہوگی جس کو ہم نہیں جانتے اور یہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنے کے بعد ان کے لئے کیسے آگے راستے ہموار کیے ہیں تو وہی دو عورتیں جن کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی ان میں سے ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے کہ میرے والد صاحب نے آپ کو پلائے ہے ان کے والد صاحب کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو اپنی ساری قصہ ان کو بیان کرتے ہیں تو ان کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تمہیں کسی قصہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر تم جتنا عرصہ رہنا چاہو رہو وہ اپنی ہی ایک بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی کرتے ہیں اور آٹھ سال کا ایک مہہدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ آٹھ سال تک تم یہاں رہو گے میرے پاس اور اس کے بعد اگر دس سال پورے کر دو جس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر نازل فرمائی اور اسی کے بعد ان کا سارا جو سفر ہے جو لائف کی جو ان کے ایسنس ہے وہ اسی کے بعد سے شروع ہوتا ہے میں نے آج کل بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس دعا کو ایک دوسرے کو فوروڈ کر رہے ہوتے ہیں شادی کے لئے یہ دعا مخصوص شادی کے لئے نہیں ہے یہ دعا ہے خیر کی اس میں آپ کی شادی بھی ہو سکتی اس میں آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی کسی اور طرح بھی مدد کر سکتا ہے دولت بھی آ سکتی ہے کوئی راستہ بند ہو وہ راستہ بھی کھل سکتا ہے تو اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا ہمیں مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر جب نازل کرے گا وہ ہماری خواہشات سے ہماری امیدوں سے کئی زیادہ گناہ بہتر ہوگا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو ایک لائن سے بھی کم کی دعا ہے اس کو آپ لوگ یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگتے رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین